پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ پانچ منٹ کا مدرسہ جو ہمارا رمضان سپیشل ہے اس میں ہم لوگ قرآن سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں عزیز بھائیوں اور میری ماں و بہنوں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے جس طرح سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ اب یہ نیا رمضان آ چکا آج کا ہمارا تیسرا دن ہے اور پچھلا رمضان جا چکا یعنی پیچھے کا جو لاس رمضان ہمارا گزرا اور یہ نیا رمضان آ چکا اس درمیان میں ہم نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی آپ خود اپنا محاسبہ کریں آپ خود دیکھیں کہ کتنی مرتبہ پورے سال میں آپ نے قرآن مجید کو کھولا کتنے پاروں کی آپ نے تلاوت کی کتنی آیتوں کی آپ نے تلاوت کی کتنی صورتوں کو آپ نے یاد کیا یا آپ اپنا محاسبہ کریں میں اپنا محاسبہ کروں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ دین آتینا ہم الكتابہ يتلونہو حق تلاوتی وہ اس کے حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں یعنی جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھتے ہیں آج ہم تو پڑھی نہیں رہے پرانے مجید کو کھولی نہیں رہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالی بیان کرنا چاہتا ہے جہادہ میری ماں و بہنوں عزیز بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت کو عادت بناو جس طرح سے ایک انسان کی ضرورت کھانا ہے ایک انسان کی ضرورت پینا ہے ویسے ہی ایک انسان کی ضرورت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے جیسے انسان کھائے بغیر نہیں رہ سکتا ہمیں چاہیے کہ ہمارا حال وہی ہو کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہم نہ رہے یعنی اگر کوئی ایک دن بھی ایسا گزرانا جس میں ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو تو ہمیں بیچینی محسوس ہو ہمارے دل میں ایک تنگی محسوس ہو کہ آج میں نے پورے دن میں قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت نہیں کی ایک صورت نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو مستقل تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے دن میں آپ ڈیلی کم از کم آپ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ نکالیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں ہر روز کم از کم آپ دو صفحات تین صفحات چار صفحات پاو پارا آدھا پارا جتنا آپ کے لئے ممکن ہو آپ اتنی قرآن مجید کی ضرور تلاوت کریں کیونکہ یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے یاد رکھئے کیسے ہم کامیاب ہوں گے جب ہم کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے یاد ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں جیسی اس کی تلاوت کا حق ہے انشاءاللہ آگے قرآن مجید کی تلاوت ہم کیسے کرنی چاہیے کس طرح اللہ کے نبی کرتے تھے وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ کے سامنے آئے گی آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے ایک حدیث جو قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے بیان فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا من قرآ حرفم من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی اور وہ ایک نیکی کیسی آپ نے فرمایا اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر یعنی ایک حرف پڑھنے پر دس نیکی اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمَ اَرْحَرْفٌ وَلَاكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ لَا مُنْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے کہتا کہ علف لا میم یہ ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی کسی اس شخص نے صرف اور صرف علف لا میم کی دلاوت کر لیا تو پتہ ہے اس کو تیس نیکیہ مل گئی تیس نیکیہ اب آپ حساب لگا لیں کہ اگر آپ ایک صفحہ پڑھیں گے تو کتنی نیکیہ کم آ لے گے آپ گنتی کر کے دیکھ لیں اور پورا پارا آپ ختم کریں گے تو کتنی نیکیہ آپ کو مل جائے گی پورا قرآن اگر آپ ختم کر لیں گے تو کتنی نیکیہ آپ کو مل جائے گی بڑے افسوس کی باتیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بینک بیلنس سے اس کا وہ بڑھتا رہے دنیاوی جو مال ہے دنیاوی جو بینک بیلنس سے وہ بڑھتا رہے لیکن ہمیں اپنی آخرت کے بینک بیلنس کی کوئی فکر نہیں ہمیں اپنے آخرت کے کھاتے میں نیکیاں جمع کرنے کی کوئی فکر نہیں کتنے افسوس کی بات ہاں انسان دن رات لگاتا ہے یہاں پر صرف آدھا گھنٹا لگانا ہے اللہ رب العالمین بے شمار نے کیا دے رہا ہے یہاں پر انسان پوری پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنے دنیاوی بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا جو عجر ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارے آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں حض بول رہے تھے ہسی مزاق کر رہے تھے کہہ دیجئے کیا اللہ اس کی آیتیں اس کا رسول ہی تمہیں مزاق کے لیے ملے تھے کیا یہی لوگ مزاق کے لیے رہ گئے تھے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو قرآنی آیات کا مزاق اڑاتے ہیں قرآنی احکامات کا مزاق اڑاتے ہیں ہاں منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مزاق اڑا رہے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو نئی دیکھا جو پیٹ کے بھوکے زبان کے جھوٹے ہیں صحابہ اکرام کو منافقین کہہ رہے تھے بات صحابہ اکرام نے سن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جب بات گئی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایسے ہی مزاق کر رہے تھے ہم تو راستہ کارڈ رہے تھے منافقین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلَبِ اللَّهِ وَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَحَذِئُونَ کیا تمہیں حسی مزاق کرنے کے لیے اللہ اس کی آیتیں اس کے رسول ہی ملے تھے لہذا یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا مزاق ہرگز نہ اڑائے قرآن کی آیتوں کا مزاق ہرگز نہ اڑائے ہرگز نہیں اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین نے اس سے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے لہذا کبھی بھی ایسے ہی مزاق میں بھی قرآنی آیات کو جو ہے توڑ مرود کے کچھ اور پڑھ دینا یا کچھ غلط انداز میں پڑھ دینا یا اس کے کسی بھی انداز میں مزاق اڑانا بلکل ناجائز ہے حرام ہے مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفق ادا فرمائے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ